جو طبعے نووی ہے یہ ایک بہت واسٹ سبجکٹ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ طبعے نووی کے اندر پریونٹیو میجرز اور کیوریٹیو میجرز کے اوپر بات ہوتی ہے یعنی تحفظی یعنی بیماری آنے سے پہلے اس کا کیسے پریونٹ کیا جائے اگر بیماری آ گئی تو اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے مثال کے طور پر پریونٹیو میجرز کے اوپر ورلڈ ہیلٹ آرگنیزیشن جس کو وہ کہتے ہیں وہ کئی لاکھ ڈالر خرچہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس دنیا میں ہیجین کو مینٹین کریں یعنی پاکی کو مینٹین کریں اور انفیکشن کو آنے سے روکیں تو ان کا ایک کمپلیٹ ڈیویزن بنا ہے شوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسنز کے نام سے اس میں صرف وہ اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیجین کو مینٹین کرنا اور بیماری آنے سے روکنا مگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پاک اور صاف رہنے کے لیے ہدایت عطا کی اور ہمیں طبع نووے سے اتنے اچھے گائیڈنس ملتے ہیں جس کے استعمال کرنے سے کئی بیماری سے پریونٹ ہو جاتا ہے یعنی وہ محفوظ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر چند آپ کے سامنے حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں اور کچھ حکمتیں ہیں جو سائنس کے تعلق سے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا مسوا کرنا سنت ہے مگر مسوا کرنے سے جو سائنٹیفک بینیفیٹس ہیں اس کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں برون این جاکپس ایک کتاب ہے 1979 کے اندر جو ریسرچ اسٹارٹ ہوا اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو شخص مسواک ریگولر استعمال کرتا ہے تو اس کو ایسے پانچ بڑے امراض جو اورل ہیجین اس کو کہتے ہیں وہ اس کو مینٹین کرتی ہے جس سے پانچ امراض جو موکے ہوتے ہیں وہ بچ جاتا ہے اسی طرح سے ایک انفیکشن ہے جس کو اسٹرکٹو کاکس بیکٹیریا کہتے ہیں اگر وہ بیکٹیریا اندر چلا جاتا ہے تو اسے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو رومیٹک فیور کہتے ہیں یہ رومیٹک فیور جب پیدا ہوتا ہے تو بعد میں یہ چل کے ہلک کو بھی متاثر کرتا ہے اور جو شخص لگاتا طور پر مسواک کا استعمال کرتا ہے تو یہ انفیکشن سے وہ انشاءاللہ بچ جاتا ہے اسی طرح دانتوں کے درمیان پھسے ہوئے فوڈ یعنی غزہ جو کھانے کے بعد تھوڑا سا رک جاتا ہے اور اسی طرح سے پیلا پد یہ جو دانتوں میں پڑتی ہے لگاتار مسواک کے استعمال کرنے سے یہ دونوں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کئی وجوہات کی وجہ سے انفلمیشن آف گمس جس کو ہم مسورنگ کی سوجن کہتے ہیں مسواک کے استعمال کرنے سے زخموں اور انفلمیشن آف گمس آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بھی ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ داتوں میں جو کیڑ لگتے ہیں اگر وہ انیشل اسٹیج پہ ہی مسواک کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کیڑ جاتا رہتا ہے اسی طرح سے کئی ایسے مو کے امراض ہیں جس کے اندر چاہے وہ دانتوں کے ہو چاہے وہ مسوروں کی ہو مسواک کے لگاتار استعمال کرنے سے وہ بیماری جاتی رہتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جو شخص مسواک کا لگاتار استعمال کرتا رہتا ہے وہ کینسر سے بھی بچ سکتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء رکھا ہے جو کینسر کے سلز کو بھی مارتا ہے اور جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہے وہ بھی اگر مسواک کا استعمال کرے تو اس سے اس کا شگر لیویل نارمل رہتا ہے اور ایک بہت بڑا ریسرچ ہوا ہے اس کے اندر تقریباً اسی لوگوں کو لیا گیا جس کو ہم کلینیکل ٹریل کہتے ہیں یعنی دو خسم کا ٹریل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انیمل ٹریل جس کے اندر جانوروں کو ریسرچ کے لیے یوز کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ہیومین ٹریل اس کو ہم کلینیکل ٹریل کے نام سے یاد کرتے ہیں اس میں اسے لوگوں کو لیا گیا ایز ای سیمپل اور ان کو تین الگ الگ گروپ میں ڈیویٹ کر دیا گیا پہلے گروپ کو صرف مسواک استعمال کرنے کے لیے کہا دوسری گروپ کو ٹوت پیس جو بازار میں ملتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا اور ایک گروپ کو ٹوت پورڈر استعمال کرنے کے لیے کہا تقریباً ایک یا دیڑھ مہنے کا وہ ریسرچ کمپلیٹ ہونے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ جو شخص لگاتار مسواک کا استعمال کرتا ہے اس کے موں میں زیادہ ہائیجین ہوتا ہے انہیں پاکی اور صفائے ہوتی ہیں بنیزبت پیسٹ اور پورڈر کے تو ظاہر سے بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اور مستواک کرنے سے کئی اورل ہائیجین ہمیں مینٹین ہوتی ہے اور کئی بیماریوں میں شفاہ ہوتی ہے اسی طرح سے مسلمان کو خطنہ کرنا سرکمزیشن کرنا یہ ضروری ہے جو لوگ خطنہ نہیں کرتے ہیں ان کو کینسر آف پینیس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے کا جو اسکین ہوتا ہے بیوی سے مباشرات کے بعد انٹرکوس کے بعد جو سامن نکلتا ہے کچھ سامن اس میں رک جاتا ہے اسی طرح سے کبھی پیشاپ کرنے کے بعد پیشاپ کے کچھ خطرے رک جاتے ہیں اس سے پھر یونری ٹریک انفیکشن فارم ہوتا ہے اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو وہ کینسر آف پینیس میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطنہ کو کمپل سری کر کے کئی بیماریاں جو پینیس سے پھیلتی ہیں اس سے الحمدللہ بچانے کا ایک بہتری ذریعہ بتایا ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے سرما لگانا سرما لگانے سے کئی انفیکشن جو آنکھوں کے لیئرز میں رہتے ہیں سرما لگانے کی وجہ سے وہ پانی کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں اور آنکھوں کے روشنے بھی بڑھتی ہیں اور اگر آپ دیکھا جائے ہیجین کے تعلق سے پاکی صفائی کے تعلق سے ایک دن میں پانچ وقت فرض نمازیں ہیں اس کا پڑھنا تو ضروری ہے اب ظاہر سے بات ہے نماز سے پہلے اس کو وضو کرنا بھی ضروری ہے جب ایک بندہ ایک دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کے فائدے بہت سے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ صاف رہتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ناک میں جو پانی ڈالتا ہے ناک میں پانی ڈال کے ناک دھونے سے ناک کے اندر کی جو گندگی جمع ہوتی ہے جس کے اندر ڈسٹ پولان ایر بان اسپورس میکرو آرگنزم یہ سارے چیزیں نیزل کیوٹی کے اندر جا کے جمع ہو کے رہتی ہیں کیونکہ انفیکشن اندر داخل ہونے کا دو ہی مین زریعہ ہے ایک ناک کے ذریعے سے انفیکشن اندر جا سکتا ہے دوسرا انفیکشن اندر جا سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدرتی طور پر کچھ فیلٹریشن کچھ ممبرینس رکھا ہے جو باہر سے دھول جو آتی ہے اس کو فیلٹر کر سکے اگر آپ دیکھا جائے پانچ وقت اگر ناکو اچھے طرح سے دھوتے ہیں تو جو گندگی جمع ہو کے رہتی ہے جو ناک کے اندر کی لیر کو گیلا کر کے وہ کمپلیٹ طور پر جو ہے سفائی ہوتی رہتی ہے جس سے کئی امبراز چاہے وہ ناک کے ہو چاہے وہ لنگس کے ہو ان سے انسان پرہیس کر سکتا ہے دو بڑے انفیکشن ہیں جس سے بہت بڑے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں اسٹرپٹولوکاکس اور اسٹرپٹوکاکس یہ دو بیماریاں ہیں دو انفیکشن ہیں دو بیکٹیریہ ہیں جس سے ناک کے اور لنگس کے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور جو شخص ناک میں پانی ڈالتا ہے اس کے فائدے سے یہ ہے کہ یہ بیکٹیریہ کو کل کرنے کا کام کرتا ہے اسی طرح روز نہانا یہ ضروری ہے نہانے کے فائدے بہت سے ہیں اس کے کچھ سینٹیفک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انسان کا جسم ہو یا کوئی بھی حیوانکین جو اسکین ہوتی ہے اس کے اندر بیکٹیریہ اور فنگی یہ دونوں چیزیں اسکین کو بہت زیادہ بہت جل اٹریک کرنے والی چیزیں ہیں یعنی بیکٹیریہ اور فنگی پورے دن میں یہ جسم کے اندر آکے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں چاہے وہ پسینے سے ہو چاہے وہ باہر کے ہوا سے آتے ہو یہ انفیکشن باخدہ طور پر جسم میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم نائکرو آرگنزمز کہتے ہیں جب کوئی نہاتا ہے تو نہانے میں تقریبا 90% بیکٹیریہ اور فنگی جو جسم میں لگے رہتے ہیں وہ پانی کی ذریعے سے دھل جاتے ہیں اسی طرح سے نہانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے خاص کر مباشرات کے بعد اسلام میں نہانا بہت زیادہ کمپلسری ہے یعنی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد کمپلسری سے نہائے اس کا سینٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو دونوں کے اندر جو سوٹنگ پیدا ہوتی ہے جو پسینہ خارج ہوتا ہے اس میں کافی ٹاکسیس سٹی ہوتی ہے اگر اس وقت وہ جا کے نہا لیتا ہے تو وہ پسینہ ری اپزور نہیں ہوتا بلکہ وہ پہانی میں دھل کے چلا جاتا ہے اگر کوئی نہیں نہاتا ہے تو وہ خود سوٹنگ جو ہوتی ہے جو پسینہ ہوتا ہے پھر سے جسم کے اندر ابزور ہونا شروع ہوتا ہے جذب ہونا شروع ہوتا ہے اس کے بعد کئی جلدی امراض میں جساں پمپلس ہیں سوریسس ہیں ایسے بیماریوں میں وہ مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ انٹرکوست کرنے کے بعد مباشرات کرنے کے بعد جسم میں کافی حد تک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اگر اس وقت وہ نہیں نہاتا ہے تو وہ شخص یا تو ڈیپ سلپ میں چلا جائے گا یا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا اگر وہ اس وقت جا کے نہا لیتا ہے تو جسم کے یعنی جلد کے درمیان جو پورس ہوتے ہیں جو سورا ہوتے ہیں پانی کے نہانے سے کھلنے کے بعد اس کو اوکسڈن کی سپری ہوتی ہے اور وہ جو ہے کئی ڈپریشن سے اور دوسرے چیزوں سے بچ جاتا ہے یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرا کے نہا کے کئی بیماریوں سے ہمیں بچنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طرح سے ناخن کا قطرنا اعنی ناخن کا تراشنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن تراشنے کے اوپر کافی زیادہ حدیثیں بتائے ہیں ناخن تراشنے کے یہ فائدے ہیں کہ ناخن کے اندر کافی انفیکشن موجود ہوتے ہیں جب کوئی شخص ناخن قطرتا ہے چاہے وہ سات دن میں ایک مرتبہ ہو تو اس میں کئی انفیکشن سے وہ بچ جاتا ہے ورنہ وہی انفیکشن پھر کھانے میں جاتا ہے پھر وہ زبان کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے طریقیں بتائے ہیں ہمیں بیماری سے بچنے کے لئے اسی طرح سے صحیح مقدار میں کھانا پینا سونا اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی حد تک ذکر کیا ہے کئی حدیثیں ہیں مگر میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں کھانے پینے کے تعلق سے مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالی برطن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا خالی شکم بھرنا انسان کے لئے چند لخمہ کافی ہے جو اس کی توانائی کو باقی رکھیں اگر پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے اور اس سے ضرر نہ ہو تو ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی اور ایک تہائی حفاظت نفس کے لئے رکھیں تقریباً بیماریاں اگر دیکھا جائے تو وہ خبز کی وجہ سے ہوتی ہیں اسی لئے خبز کو بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے ہمارے پاس خاص کر کھانے پینے میں بہت زیادہ بے اعتدالی کی وجہ سے کئی ایسے امراض میں مبتلا ہیں جو اسٹمک اور انٹسٹین سے ریلیٹڈ ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کافی حد تک صحیح گائیڈلنس دیا ہے کہ ہمیں کیسا کھانا ہے اور کیسا پینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پانی اور مٹی سے پیدا کیا جس کو جزوے آبی جزوے عرضی کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ آپ جب کھاتے ہو تو آپ تین چیزوں کو بھی گیاب دے دو پہلا ون تیٹ آپ ہوا کے لئے چھوڑ دو ون تیٹ کھانے کے لئے چھوڑ دو اور ون تیٹ پانے کے لئے چھوڑ دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بہت سے حدیثیں ہیں جس میں ہمیں گائیڈلینس ملتے ہیں کہ کس طرح سے کھانا ہے جسے اللہ کے رسول سرسرم اشارت کہ اس کی کمر اس سے سیدھی ہو جائے یعنی اتنی انرجی اس کو مل جائے تقریبا بھوک لگے تو کھائیں اور تھوڑی بھوک جب باقی رہے تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں یہ بھی ہمیں طب نبوی کے اندر گائیڈلینس ملتی ہے اسی طرح ایک غزہ حضم ہونے کے بعد دوسری غزہ کا استعمال کریں اس سے کئی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جو جلد حضم ہونے والی غزہ ہیں اس کا استعمال کریں تو ظاہر سے بات ہے چکن متن جو ہم زیادہ کھاتے ہیں بڑی مقدار میں کھاتے ہیں وہ جلد حضم ہونے والی غزہیں نہیں ہیں جس کے وجہ سے میدے کو اور آنتوں کو کافی حد تک کام کرنا پڑتا ہے ایسے غزہ کا استعمال کریں جو کم کھانے پر بھی زیادہ طاقت دیتی ہیں مثال کے طور پر خجور ہے بادام ہے پستہ ہے جو ہے گہوں ہیں اگر آپ کم بھی استعمال کریں گے تو اس میں انرجی لیول زیادہ ہوگی اس کے برزبط کہ آپ بہت زیادہ چاول کا استعمال کریں گے اس میں آپ کو کم انرجی ملے گی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پیٹ بڑا ہوگا گیاسترک پرابلمز آئیں گے اور کئی طرح سے میدے کے امراض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح سے خانون میں پھلوں کا زیادہ استعمال کریں اسی طرح سے پھلوں کے استعمال کرنے سے کافی حد تک جو دیجیسی سسٹم ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور ایسی غزہ کا استعمال کریں جس کی طبیعت رغبت کرتی ہو اگر آپ کو دس ایٹم رکھے ہوئے آپ کے سامنے تو آپ کو جو چیز اس کے اندر آپ کو رغبت کرتی ہے وہ چیزیں آپ کھائیں تو ناظرین ایسے بہت سے باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ